کئی بار ایسے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو اپنی گھر کی عورتوں کی ویعہ سے حرام چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی عورتوں کا ہی معاملہ ہے بہت سارے مرد ہی ہیں جن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر کے پیسے آنا چاہیے تو یہ ان کی سوچ کا پرابلم ہوتا ہے لیکن کئی بار ان کی گھر کی عورتوں کا بھی اس میں کوپریشن ہوتا ہے گلت چیز میں کوپریشن اللہ تعالیٰ عن قرآن میں کہا گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں کوپریشن کبھی مت کرنا سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو ہے تو کئی ساری عورتیں ہیں جو پریشر اتنا بیلڈ کرتی ہے اپنی ہزبنز پر کہ دیکھو شاہر پڑوس میں تو یہ فریج بھی آ گیا مایکرو ویو بھی آ گیا ان کے پاس فرانسائے ٹائپ کا ایل سی ڈی آ گیا ان کے پاس ایسا فرنیچر ہو گیا ان کا تو خود کا یہ گھر ہو گیا انہوں نے وہاں پہ بھی بکنگ کر لیے ہمارے پاس کیا ہے بچوں کے لیے یہ چاہیے بچوں کے لیے چاہیے اب کئی سارے مرد ہیں جو پریشر 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 اب وہ پریشر کے اندر باہر جب نکلتے ہیں اور سامنے دکھ رہا ہے کہ محنت کر کے دس ہزار ملیں گے جس کے اندر اتنی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی کہ بیوی خوش ہو جائے گی اور غلط کر کے ایک لاکھ آتے دکھ رہے ہیں آ نہیں رہے ہیں دکھ رہے ہیں لیکن کیا ہے معاملہ حلال طریقے سے جو حاصل کریں گے وہ چیز میں خیر اور برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور حرام چیز سے ایک انسان کے دنیا میں بھی خیر اور برکت نہیں ملتی اس کی اولاد پر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے جو کھاتے ہیں اس پر اثر ہوتا ہے آپ دیکھئے جو چیز جو گزہ پیٹ میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور کیا ہوگا اور آخرت میں جا کر جہنم کی آنکھ کا حق ہو جائے گا اس کے گوش پر کتنی خطناک بات ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں